السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عزیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وظیفہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں خواب میں شادی دیکھنا کیسا ہے کوئی بھی شخص خواب کے اندر اگر شادی کو دیکھتا ہے لڑکا دیکھتا ہے یا پھر لڑکی دیکھتی ہے یا پھر شادی شدہ مرد دیکھتا ہے شادی شدہ عورت اگر خواب میں شادی کو دیکھتا ہے دیکھتی ہے کچھ بھی ہے اس طریقے کا مسئلہ تو اس کے بعد وہ لوگ پھر یوٹیوب پر سرج کرتے ہیں کس کی تعبیر کیا ہے یا جگہ جگہ پر سرج کرتے ہیں جگہ جگہ پوچھتے ہیں جگہ جگہ کتابوں میں ڈھونتے ہیں تو ہر جگہ الگ الگ چیزیں رنگ برنگی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو آج میں جو آپ کو چیز بتانے والا ہوں یہ سچے خواب نامے سے دلیل کے ساتھ آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ جو تعبیر میں بتا رہا ہوں خواب کی تعمیر جو بتانے والا ہوں یہ سچے خواب نامے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس چیز کا خیال لگیں یہ جو ساری چیزیں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویریفائیڈ چیزیں اور اس میں خواب کے اندر شادی دیکھنے کی تمام قسمیں ہیں اور ہر قسم کو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اگر کوئی کوارہ لڑکا شادی دیکھ رہا ہے خواب کے اندر تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یا پھر کوئی کواری لڑکی اگر شادی کو دیکھ رہی ہے اپنے خواب کے اندر تو کیا مسئلہ ہے یا پھر کوئی مریض شادی دیکھ رہا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے یا پھر بی بی جو ہے بی بی کی شادی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے اگر آپ اپنی دوسری شادی خواب میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے یا پھر کسی شادی شدہ عورت کی آپ شادی دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے اگر آپ شادی کر لیتے ہیں دلہن کو گھر لے آتے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے یا پھر دلہن کو گھر نہیں لاتے ہیں اور صرف شادی کر لیتے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے تمام یہاں پر قسمیں ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں خواب کی صحیح تعبیر کیا ہے سچے خواب نامے کے ذریعے تو اس ویڈیو میں آگے بڑھیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر لیں اور آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے ساری چیز سمجھ میں آ جائے تو اپنے کچھ قریبی دوستوں اور گروپس تمام جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچ جانا تاکہ اور لوگوں کو بھی امپورٹنٹ جانکاری مل سکے تو آئی آپ شروع کرتے ہیں میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوا ہوں اور آپ لوگوں کی خدمت میں میں ساری چیزیں ایکسپلین کروں گا پہلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ کوئی اگر کوارہ لڑکا یا پھر کواری لڑکی بہت ہی دھیان سے ایک ایک پوائنٹ کو آپ لوگ سمجھیں شادی کو دیکھ رہا ہے خواب کے اندر لگاتار وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی کوارہ لڑکا دیکھ رہا ہے اپنی شادی دیکھ رہا ہے خواب کے اندر حالانکہ وہ کسی سے بھی دیکھ رہا ہے تو اگر وہ خواب کے اندر شادی کو دیکھ رہا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی جلدی شادی ہوگی انشاءاللہ یہ شادی ہونے کے سنکیت ہے اور جلد شادی ہونے کے سنکیت ہے اگر کسی کی منگنی ہو گئی ہے لڑکا ہے یا پھر لڑکی ہے اور وہ اگر خواب کے اندر شادی کو دیکھ رہا ہے تو یہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے یہ اس کا ذہنی خواب ہے کہ اس کی کوئی تابع نہیں منگنی ہو چکی ہے انشاءاللہ جلد ہی نکاح بھی ہوگا اور یہ ذہنی خواب ہوتا ہے اس چیز کا خیال لگیں اگر کوئی کوارہ لڑکا یا پھر لڑکی اپنی شادی ویسے دیکھ رہا تو انشاءاللہ اس کی جلد شادی ہوگی تو یہ چیز بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے اور آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا اور کمنٹ بہت سارے لوگ کر رہے تھے اس چیز کو لے کر کے تو مجھے امید ہے اس چیز کا جواب جو ہے آپ لوگ وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی مریض شادی دیکھ رہا ہے کوئی مریض ہے گھر کے اندر کوئی مریض ہے یا پھر آپ ہی بیمار ہیں اور بیماری کی حالت میں رات میں آپ خواب میں شادی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر اس خواب کی تعبیر صحیح نہیں ہے اور یہ بھیانک تعبیر ہے اس کو خواب کی یعنی کہ یہاں پر death یعنی موت کا سنکیت ہے تو جو بھی شخص کوئی بھی مریض اگر اس طریقے کے خواب دیکھ رہا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے غریبوں میں صدقہ کرے بھونکوں کو کھانا کھلائے صدقہ کرے کیونکہ صدقہ ایک ایسی طاقت ہے ایک ایسی پاور ہے اگر جو بھی شخص سچے دل سے صدقہ کرتا ہے دکھاوا نہیں کرتا تو یقین مانیے انشاءاللہ اس کے اوپر آنے والی کتنی بڑی سے بڑی پہاڑ برابر بھی پریشانی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ٹال دیتا ہے تو اس چیز کا خیال لکھیں کہ اگر کوئی بھی شخص اس طریقے کے خواب دیکھ رہا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے تو اس سوال کا جواب بھی آپ لوگ کو مل گیا ہوگا اگر آپ لوگ بی بی کی شادی دیکھ رہے ہیں خواب کے اندر تو یہ بھی تعویر اسی خواب جو میں نے پچھلے والے کی حوالہ بتایا اسی خواب سے حوالے سے ملتا جلتا ہے تو کوئی بھی اگر شخص اپنی بی بی کی شادی خواب میں دیکھ رہا ہے تو پھر اس کو بھی صدقہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے یاد سے صدقہ کریں اگنور نہ کریں اس چیز کو اگر آپ لگاتار خواب دیکھ رہے ہیں اس طریقے کا تو آپ کو صدقہ کرنا بہت ضروری ہے اگلی چیز یہاں پر یہ سمجھیں کہ خواب کے اندر دوسری شادی دیکھنا آپ کی شادی ہو چکی ہے اگر آپ لڑکا ہیں یا پھر لڑکی ہیں آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ اپنی دوسری شادی خواب میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی دو قسمیں ہیں یہاں پر دو چیزیں ہیں آپ نے شادی کو دیکھا صرف نکاح تک کی رسم کو دیکھا شادی کی تیاریاں ہوئیں سب کچھ ہوا نکاح ہوا اور یہی تک آپ نے دیکھا اور اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے دلہن کو گھر لانا یا پھر آگے کی جتنی بھی رسمیں وہ کچھ آپ نے نہیں دیکھا صرف نکاح تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ خواب کی تابیر اچھی ہے جو بھی شخص اس طریقے کا خواب دیکھے گا اگر وہ لڑکا ہے یا پھر لڑکی ہے کوئی بھی ہے انشاءاللہ اس کو نعمت ملے گی مال و دولت ملے گی یہ خواب کی دلیل ہے اگر کوئی شخص نکاح کے آگے کی پروسس دیکھ رہا ہے بارات واپس جا رہی ہے نکاح کے بعد اور تمام قسمیں ہو رہی ہیں تمام ریتی رواز ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے اس طریقے سے تو پھر یہاں پر یہ خواب کی تابیر جو ہے اگر کوئی شخص اس طریقے کی خواب دیکھ رہا ہے کہ نکاح دوسری شادی دیکھنا نکاح کے آگے تک کی پروسس اگر وہ دیکھ رہا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ شخص جو ہے گم کا سامنا کرے گا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مسئیبت یا پھر کوئی پریشانی یا پھر اس کو کسی نہ کسی گم کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی کوئی مسئیبت آنے والی ہے اس شخص اس شخص کو بھی چاہیے کہ وہ صدقہ کرے کیونکہ صدقہ ایک ایسی طاقت ہے جو کسی بھی آنے والی بڑی سے بڑی پریشانی کو ڈال سکتا اگلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ شادی ہو چکی ہے آپ کی شادی ہوئی یہ سارا کچھ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں شادی ہوئی اور آپ شادی کے بعد دلہن کو رخصت کر کے گھر لے کر آ رہے ہیں کوئی اگر لڑکا اس طریقے کے خواب دیکھ رہا ہے شادی ہوئی ہے اور لڑکی بھی دیکھتے ہیں اس طریقے کے خواب تو کوئی دکت نہیں دونوں کی ایکی تعبیر ہے کہ شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد دلہن کو رخصت کر کے گھر لے جایا گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص جو بھی اس طریقے کے خواب دیکھ رہا ہے وہ امیری کی طرف سنکیت ہے یعنی کہ امیر مال و دولت تو اسے ملے گی عیش و آرام ملے گا خوشی ملے گی عزت ملے گی چین اور سکون ملے گا یہ خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیال لکھیں اور بھی یہاں پر کچھ تعبیریں ہیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں شادی ہوئی لیکن دلہن کو رخصت کر کے گھر نہیں لائے گیا صرف شادی ہوئی دلہن کو آپ رخصت کر کے گھر نہیں لائے تو یہاں پر یہ ہے اسے خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جو بھی شخص اس طریقے کے خواب دیکھ رہا ہے اس کو کسی نہ کسی پریشانی غم یا فرنج کا سامنا کرنا پڑے گا وہ شخص کو بھی چاہیے کہ وہ شخص صدقہ کرے تو یہاں پر یہ تمام قسمیں تھیں جو خواب کے اندر شادی کے حوالے سے دیکھی جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اور یہ تمام چیزیں جتنے بھی قسمیں بتائی ہیں یہ سارے میرے پاس کمنٹ آ رہے تھے اس کے علاوہ اگر آپ شادی کی کوئی بھی قسم دیکھ رہے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتانا انشاءاللہ میں جیسے ہی وقت لگتا ہے مجھے تو اس ٹاپک پر بھی میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو آپ کے خدمت میں حاضر کروں گا اگر آپ کسی اور خواب مطلب جو ہے کسی اور چیز کی دلیل جاننا چاہتے ہیں سچے خواب نامے کے ذریعے اگر آپ کسی اور چیز کی دلیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بہت جلدی اس ٹاپک پر ویڈیو تیار کر کے آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر کروں گا تو ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوں گی آپ نے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جائیں اور ہو سکے تو کچھ اپنے قریبی دوستوں اور رشتداروں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دینا یہ نیک چیز دوسری لوگوں تک بھی بہت سکے اور لوگ بھی اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ اٹھا سکے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی شخص اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اگر اس نے خواب میں کسی کے بھی خواب میں غلط یہاں پر تعبیر اگر آ رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان تمام لوگوں کی جو بھی آنے والی پریشانی یا ان تمام پریشانیوں کو مطلب جو ہے ٹال دے اور ان کی زندگی میں خوشیاں بھر دے آمین اللہم آمین اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں پھر ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین پاورفل ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عظیم شان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ